بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کام پر کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں تو درمیان میں ریس لے لیتا ہوں تو درمیان میں میں پانچ سات منٹ کا دس منٹ کا ریس لے لیتا ہوں تو اسی بیٹوین پرانی ایک سوچ سامنے آگئی لکھی بھی تھی پہلے تو اس کو اور ری ڈیزائن کر دیا کہ انسان کن باتوں سے پہچانا جاتا ہے جب پہلے لکھا تھا دو باتیں لیکن اب اس میں باتیں ایڈ ہو گئی جو کہ وہی ہے جیسے میں نے کہا ہمارے سورس جو ہے میرے نالج کی ساری سورس جو ہے قرآن مجید صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے وہی جو پڑھتے رہتے ہیں وہ دماغ میں آ جاتی ہے تو انہی میں سے ایک تو چیزیں آخذ کیجئے ہیں ایز اٹیز وہاں سے نہیں میرے کوئی یاد تو میں حوالہ اس طرح سے نہیں دوں گا لیکن ہے اسی طرح سے کہ اگر آپ نے کسی انسان کو پہچاننا ہے تو دیکھیں وہ پیسہ کیسے کماتا ہے اور کہاں خرج کرتا ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیسے پیسہ کماتا ہے اور کہاں خرج کرتا ہے دوسری چیز وہ فرصت میں کیا کرتا ہے نائن ٹو فائف تو جوب ہے لیکن جب فرصت ہے ویکنڈ ہے کیا ہے تو فرصت کے اس کے شغل کیا ہے تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان فرصت میں کیا کرتا ہے کچھ سو کے گزارتے ہیں کچھ سلمیں دیکھ کے گزارتے ہیں کچھ عوارگی کرتے ہیں کچھ علم کے کام کرتے ہیں تیسرا موائٹ ہماری طرح سے دیکھیں اس کے نفرت کے پہمانے کیا ہیں وہ کن سٹیپس پہ نفرت کرتا ہے یعنی کہ جو شخص اس کو نہیں پسند اس سے نفرت کرتا ہے یعنی کہ جو رب کی نہیں مانتا اس سے نفرت کرتا ہے یعنی جس سے شریعت میں بولا ہے نفرت کرنے کا اس سے نفرت کرتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا اس کے پہمانے کیسے ہیں پھر دیکھیں وہ کن باتوں پر خوش ہوتا ہے اور وہ خوشی مناتا کیسے ہیں دھانس کر کے مجرہ کر کے مہندی کے فنکشن کر کے ہوتلوں میں جا کے آؤٹنگ کر کے کہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح سے خوشی مناتا ہے رہی ہوگی اور کن باتوں پر خوش ہوتا ہے یہ بھی چیک کرنے والی باتیں ہوتے ہیں کن باتوں پر خوش ہوتا ہے لوگ دنیاوی چیزیں ملنے پر خوش ہوتے ہیں مادیت پسند جو لوگ ہوتے ہیں دوبارہ میں آگے انتصیل پر نہیں جاؤں گا بہت مختصر تو ایسی واک کر رہا ہوں یہ میرا ٹائم جو ہے یہ ایکسرسائز کا اور واک کا ڈائم ہوتا ہے تو واک کرتے ہوئے میں نے کہا چلو ریکارڈنگ آن کر لیتے ہیں اللہ پوانٹ آیا کہ وہ کن باتوں پر غصہ ہوتا ہے اور غصی میں الفاظوں کا چناؤں کیسا ہوتا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ ان والے کا غصہ کیسا ہوتا ہے اور بین کا غصہ کیسا ہوتا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کن باتوں پر غصہ ہوتا ہے اور غصے کے وقت اس کے الفاظوں کا چناؤں کیسا ہوتا ہے یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے پھر دیکھیں وہ کھانا مزے کے لیے کھاتا ہے یا جسم کا حق ادا کرنے کے لیے کھاتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ چونکہ اگر مزے کے لیے کھائے گا تو بین تہا خرچ کرے گا سراؤں صحیح ہو کہ دس لوگوں کے دس گھرانوں کا کھانا ہے ایک ہی وقت میں گایا کرتے گا تو دیکھنا ہے کہ کھانا مزے کے لیے کھاتا ہے یا کھانا جسم کا حق ادا کرنے کے لیے کھاتا ہے تو یہ پانچ چھ پوائنٹیں ایسی ریسرچ کرتے ہوئے دماغ میں آگئے صحیح اور غلط کا فیصلہ آپ خود اپنی طور پر کر لیجئے گا میں نے تو صرف اپنی طور پر ایک ریسرٹ بتائیے دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام وانیکم